السلام علیکم میں ہوں نادیا سہر امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں چکندر سے تین قسم کا جو ہے ریمیڈیز بنیں گی سکن کے لئے ایک بنے گا فیس کرپ ایک بنے گا فیس جل اور ایک بنے گا فیس پیک تو ہم سب سے پہلے بنائیں گے فیس کرپ اس میں ہم نے پہلے ہی میں نے بیٹ روٹ کو چکندر کو کرش کر کے اس کا جوس نکال دیا اور پہلے میں آپ کو دکھاؤں گی اس کو ہم نے سٹور کرنا ہے سٹور کرنے کے لئے جیسے پہلے پچھلی ویڈیو ہم نے سٹور کیا تھا اسی طرح چکندر کو سٹور کریں گے تھوڑا سا سٹرک ایسی ڈس میں مکس کریں گے اور کسی ایر ٹائی جار یا بوٹل میں اس کو محفوظ کر دیں گے پھر یہ ہمارا کافی عرصے تک چلتے اور یہ بالکل اوریجنل ہے اس کو بڑی محنت سے نکالا گیا ہے اس کا جو گودہ ہے وہ بھی میں نے ابھی آگے میں استعمال کروں گی وہ یوز ہوگا ہمارے سکرپ کے لئے اب بیٹ روٹ کے فائدے یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ خون کی کمی کو پورا کرتا ہے خون سے فاسد مادوں کو ختم کر دیتا ہے چکناہٹ کو دور بھگاتا ہے جلد کو بالکل ترو تازہ کرتا ہے جلد میں جو ڈیٹ سیلز ہوتے ہیں اس کو جو ہے اس کی توڑ پھوڑ کو جو ہے اس کو روکتا ہے اس عمل کو اور یاد داشت کو بہتے بناتا ہے آیاں بھی ہم بناتے ہیں سکرپ جس کے لئے ہم لیں گے چکندر کا گودہ یہ تھوڑا سا جوس ہے یہ میں تھوڑی دیر بعد ہی اس کروں گی جب آپ کو اس کا میں سرم بناوں گی ابھی ہم لیں گے ہم نے چکندر کا جو جوس اس میں سے نکال کے اس کا جو گودہ تھا اور اس کو میں نے اچھے سے گرینڈ کر لیا تھا تو اس میں ہم ٹو ٹی سپون لیں گے چکندر کا گودہ اور ہم لیں گے ٹو ٹی سپون یا ٹو ٹی سپون تقریباً یہ ہم نے رائس پاؤڈر لیا اور اس میں ہم ڈالیں گے پھر ڈرائی ملک ون ٹیبل سپون یہ ہم نے ڈرائی ملک ڈالا ہے اس میں اور تقریباً ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے چینی اس سے یہ ہوگا کہ سکن ہائیڈریٹ ہوگی ڈیٹ سکن ریموو ہوگی اگر ہماری پورز میں کوئی ایسے ڈیٹ پارٹیکلز ہیں یا کوئی میک اپ کے کوئی چھوٹے چھوٹے کوئی پارٹیکلز رہ گئے ہیں تو اس کے سکرپ کرنے سے وہ ریموو ہو جائیں گے اور سکن ہائیڈریٹ ہوگی سکن جو ہے سکرپ کرنے سے ویسے بھی اور یہ آپ اپنی فیس پہ آپ نے نرم ہاتھوں سے لگانے باقی آپ اسے اپنی باڈی پہ بھی اپنی باڈی کے ان حصوں پہ جو تھوڑے ڈارک ہیں اس پہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا حصے پہ لگا کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ اس بہترین سا ایک سکرپ ہم نے بنایا ہے اسے ہم بنا کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ بہت جلدی خراب نہیں ہوگا کیوں ابھی جو ہم بنائیں گے وہ ہے فیس پیک زبردست سا یہ ہماری سکن کو برائٹ کرے گا ٹائٹ کرے گا رنکلز ریموف کرے گا فائن لائنز کو جو ہے وہ کم کرے گا اگر آپ باقائدگی سے استعمال کریں گے تو تقریبا ختم ہو جائیں گی ابھی اس میں ہے رائس فلور اور ملتانی مٹی حلدی الویرے جیل اور بیٹ روٹ کا جوس اور لاسٹ میں ہے شہد ابھی ہم ڈالیں گے اس میں رائس فلور ٹو ٹی سپون تقریبا ہم اس میں ڈالیں گے آپ اپنی مرضی سے زیادہ بھی اگر سٹور کرنا چاہتے ہیں بنا کے رکھ سکتے ہیں اور ٹو ٹی سپون ہم ڈالیں گے اس میں ملتانی مٹی یہ بھی سکن کی سکن ٹائٹننگ کے لئے بہت اچھا ہے اور سکن وائٹننگ کے لئے بھی بہت اچھا ہے رنکلز فائن لائنز کے لئے بہت اچھا ہے پھر ہم ڈالیں گے جو اس میں ابھی جو چیز پڑے گی ہلدی ہلدی جو ہے وہ ہم سکن بلیش کا کام کرتا ہے اور ہماری جو سکن میں اگر کوئی ایسی چیز ہے یعنی اگر کوئی زخم بغیرہ بھی ہو جائے نا تو اس کے لئے سبردست ہے تو اگر ہمیں کوئی ایکنی بغیرہ ہے کچھ ہے تو اس کو بھی ریموف کرے گا ابھی ہم نے ڈالایا ہاف ٹی سپون اس میں ہنی پھر ہم اس میں ڈالیں گے ایلویرہ جیل جو میں نے لاسٹ ٹائم بنائی تھی سٹرک ایسیڈ اس میں ڈالا تھا اور اس کو سٹور کر لیا تھا یہ دیکھیں اب جو اس میں جھاک تھی وہ بیٹ گئی ہے اور یہ ایک زبردست سا ایلویرہ جیل بن گیا ہے گھر کا اپنا بنا ہوا یہ ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون بیٹ روٹ کا جوس یہ جو ہے یہ بھی میں نے آپ کو اس کے فائدوں کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ ہماری سکن کو لائٹ کرتا ہے اور ہماری سکن کو فریش کرتا ہے اور پنکی پنکی لک دیتا ہے تو یہ ہم ڈالیں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے اور زبردست سا ایک فیس پیک بنے گا زبردست ایک پیسٹ بنے گا اس کو ہم نے لگانا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اور پھر جب یہ ڈرائی ہو جائے تو اس کے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو ہم نے نیم گرم پانی سے دھو کے ہٹا دینا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو اس کو تھوڑا سے حصے پر لگا کے دکھاؤں گی کہ یہ اس قسم کا فیس پیک بنے گا یہ پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے لیکن یہ زبردست ہوگا جب آپ آپ اسے ریموف کریں گے آپ کو خود فرق محسوس ہوگا آپ کی سکن لائٹ ہوگی بلیچ بھی ہو جائے گی اور رنکلز بھی ریموف ہوں گی ابھی ہم بنا رہے ہیں فیس سرم بیٹ روٹ الویرہ جل سے اور ایک بڑی خاص چیز پڑے گی گلائیکولک ایسٹ اگر آپ کے پاس گلائیکولک ایسٹ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ وائٹیمین ای کے کیپسول بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو سرم ہم بنا رہے ہیں یہ انٹی ایجنگ ہے اور ڈرائنیس بھی ختم کرے گا فائن لائنز کو بھی ریموف کرے گا اور اوپن پور اس کو بھی لوگ کرے گا اور ایک پنکی پنکی آپ کے فیس پر ایفیکٹ جوز یہ ایک زبردست سرم بنے گا آپ نے کرنا ایسے ہے کہ روزانہ اگر آپ بہت پوری رات نہیں لگا سکتے تو دو گھنٹے ہر کریم کا کام ہوتے صرف دو گھنٹے تک اثر کرتی ہے اب میں اس میں ڈالا ہے گلائیک ایسیڈ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ وائٹمین ای کے دو کیپسول بھی ڈال سکتے ہیں یہ سرم ویسے ہی بنے گا لیکن اس سے یہ ہے گلائیک ایسیڈ کہ اس سے آپ کی سکن پہ جو پگمنٹیشن ہے وہ ریموف ہوگی اور وہ ہی کام وائٹمین ای کا کیپسول بھی کرے گا لیکن یہ جلدی ایفیکٹ کرے گا یہ ہے آلم کا گلائیک ایسیڈ اور مجھے بہت پسند ہے تو پھر میں نے سوچا کہ میں اس کا سرم کیوں نہ بناؤں یہ دیکھیں ایک زبدست سرم تیار ہے اس کو میں ایک جار میں محفوظ کروں گی بے شک فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے جو چیزیں اس میں ڈالنی ہیں سٹرک ایسیڈ کی وجہ سے یہ محفوظ ہے ویسے بھی ہمارا بیٹ روٹ کا جو جوس ہے اور گلائیک ایسیڈ بھی ڈالا ہے تو یہ خراب نہیں ہوگا اس کو آپ نے اس طرح ٹیپ ٹیپ کر کے لگانا ہے اس کو زیادہ آپ نے رگڑنا نہیں ہے بہت ڈرائی ہونے نہیں دینا اس کو آپ نے ٹیپ ٹیپ کر کے لگا کے اس کو چھوڑ دینا ہے دو گھنٹے میں یہ اپنا اثر دکھائے گا اور آپ اس کو ڈیلی یوز کریں گے روزانہ رات کے وقت آپ کو بہت جلد فرق محسوس ہوگا آپ کی سکن کافی آپ کو سمود محسوس ہوگی اور کافی برائٹ محسوس ہوگی میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سیدہ خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ